اور اس کو احرام کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور خاص طور پر زکاة ادا کرنے میں تو احرام شرائط میں سے ہے اچھا اس کے علاوہ خوشبو جلانا یہ بھی اس کی شرائط میں سے بات موجود ہے کہ زکاة ادا کرتے وقت خوشبو جلائی جائے کیوں کہ خوشبو جو ہے وہ روح ہے نبتات کی یہ جو نبتات کی روح ہے یہ عرواہ اور ملائکوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جہاں خوشبو ہو وہاں یہ چیزیں آتی ہیں پھر پاک اجنہ بھی آتے ہیں مسلمان اجنہ موکلان بھی آتے ہیں عرواہیں بھی آتی ہیں تو یہ چیزیں مسخر ہوتی ہیں اس سے خوشبو کے لئے تو یہ ہے کہ جو اچھی خوشبو ہو اچھا ہر آدمی کا اپنی ایک طبیعت ہے خوشبو کے معاملے میں تو جس کو جو طبیعت کو جو سوٹ کرتی ہو وہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے عموماً جو ہے اس میں اود شمامت علمبر اور گلاب یہ استعمال ہوتا ہے لیکن زیارہ تر لوگ جو ہیں وہ اود یا شمامت علمبر استعمال کرتے ہیں اب باقی اپنی طبیعت پر ہے جو طبیعت جس خوشبو سے معنوس ہو وہ استعمال ہو سکتی ہے ایک بات دوسری بات بخور کے لیے بخور میں بھی یہ بات ہے کہ اود کے جو مرقب ہے اس کی خوشبو ہو تو زیادہ بہتر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اچھی کوئی بھی اگربتی جلا سکتے ہیں لیکن خوشبو ضرور کرنی چاہیے